ان کے لبے رنگی کی نیتھا بڑی تھی کہ جس نے جب فرض اور واجب دونوں کو ہی ترک کرنا ہی گناہ تو پھر ان میں دونوں میں فرق کیا ہے فرق جو ان کے عمل کے اعتبار سے نہیں ہے عمل کے اعتبار سے دونوں یقصہ ہیں فرض پہ بھی عمل کیا جائے گا اور واجب پہ بھی عمل کیا جائے گا اور اعتقاد کے اعتبار سے یہ ہے کہ فرض کا انکار جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے ایسی فرض کا انکار کرنا یہ نام ہو جبکہ واجب کا انکار کفر نہیں ہوتا聲ہ بھی اس میں сторону فرق ہوتا اسی طرح ترکی کا اعتبار سے پرک یہ ہوتا ہے کہ فرض کا ایک بار ترک کرنے سے گناہ کبیرہ ایک خوڑا گناہ کبیرہ اسی طرح واجب خود واجب کو ایک بار سے بڑنے سے بڑو برج اید خوڑے نہ کبیرہ قرار پائے گا تو اس میں یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے لیکن یہ کہ دونوں کو ترک کرنے والا دونوں کا تاریخ یہ جو ہے وہ عذاب کا حق دار ہے جہنم کا حق دار ہے اسی اعتبار سے اور اگر اس میں سے واجب کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا فرض کے انکار سے کافر ہوگا واجب کے انکار کرنے سے وہ وندہ گمراہ ہوگا اور یہ بھی وہ گمراہ ہوگا کہ جو مجتہید نہیں ہے اگر کوئی اجتہاد رکھنے والا شخص جو مجتہید لوگ وہ اپنی کسی اجتہاد کی وجہ سے کسی واجب کو منع کرتا ہے تو پھر اس کو آپ گمراہ بھی نہیں کیا سکتے تو یہ فرض واجب میں ہوتے ہیں باقی اس کی تفسیر میں شریعت کی ہوتی ہے نا آپ کسی عالم سے بیٹھ کر سمجھ لیں مسجد جا کر تو بہت آسانی ہوگی کہ اس کے کیا کیا ایکام ہوتے ہیں فرض واجب کو کس طرح آپس میں کو compare کیا جاتا تو آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ جب دونوں کو چھوڑنا گناہ ہے تو پھر فرق ہے تو یہ فرق ہے کو ایک ہی ایدہ بار دو تیم بار عادت بنانے سے بنا ہوگا باقی ان کے اعتقاد کے اعتبار سے ان میں جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے اور عمل کرنے کے اعتبار سے دونوں میں لزوم پائے جاتا ہے یعنی دونوں کو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے فرض کو بھی ضروری ہے اور واجب کو ضروری موسیقی 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 موسیقی